بسم اللہ الرحمن الرحیم گنڈاپور کی آج عمران خان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی آپ پارہ کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا آگے جو چار اہم معاملات ہیں وہ بھی قاضی کو بچانے کی کوشش میں جو اجلاس ہے اس میں ججز میں اختلاف کی وجہ سے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس قاضی صاحب بھاگ گئے مریم نواز اور نواز شریف لندن بھاگنے کو اتیار اور ریٹائرمنٹ ہوتے ہی طاقتوار شخص بیٹے سمیت کس ملک میں بھاگنے کو اتیار سب بھاگ رہے ہیں بلاور ایک مجبوری کسی نے نوٹس نے لیا شہباز شریف کا خطاب اقوام متحدہ میں اسیمبلی میں جو مزاق اڑا ہے وہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستانی بھی اس کے استقبال کے لیے وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور آرمی چیف خیبر پختونخواہ میں بڑا اہم دورہ بھی ہوا اور ملتان میں ابھی جو نواز شریف یونیورسٹی کے چانسلر فیرون بنا ہوا اس کی میں تفصیل یونیورسٹیوں کے بارے میں بات کروں گا عمران خان کی آج علی من گنڈاپور سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی سیاسی امور تھے پنڈی کا جلسہ تھا مویشی منڈی لاہور میں جلسے پر خان خوش نہیں ہے خان نے کہا کہ اب کسی صورت مویشی منڈیوں میں جلسے نہیں کرنے احتجاج کرنا ہے اور یہ جلسہ چاہایا ڈی سی جو ہے وہ یاد رکھیں تحریک انصاف کا مخالف ہے اس کا باپ الیکشن جیتا ہوا ہے اب اس سے اجازت چاہیے ہوگی پانچ اکتوبر کو خان کی سالگرہ بھی ہے منارے پاکستان پر جلسہ اور جمعیرات کو عدلیہ کی آزادی کے لیے احتجاج ہے جمعیرات کو تحریک انصاف کا احتجاج ہے ہفتے کو رالپنڈی کا جلسہ ہے تو علی من جو پارہ میں بھی رہا کچھ گھنٹے اس پر بھی مران خان کو سارا معاملہ آگاہ کیا گیا کہ کیا معاملات ہوئے کیا کیا پیشکش ہوئیں کیا کیا مطالبات کیے گئے پھر آئینی ترمیم کا معاملہ جس وقت سب سے بڑا اور سب سے اہم معاملہ اور یہاں دیکھیں میں آپ کو ان کی وردات کومی اسیمبلی اور سینٹ کا جو اجلاس اکتوبر کے پہلے ہفتے بلانے کی انہوں نے فیصلہ کیا جس میں چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے ان کی کوشش کی کہ قاضی صاحب کسی سے 63 اے کا فیصلہ کر کے تحریک انصاف کے عراقین کو آزاد قرار دے دے تاکہ یہ ترمیم جائے تو ان کے بس وقت بڑا کم ہے یہ یاد رکھیں قاضی صاحب کھل کے آگے سامنے سارے کے سارے کھل کے آگے قاضی کہہ رہا ہے میں سارے کیسز تحریک انصاف کے خلاف سنوں گا نہیں چھوڑوں گا اب جنگ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز جائز قاضی صاحب نے قرار دے دی لوگوں نے بھی کر دی اب تحریک انصاف کو بھی جنگ میں جائز نجائز سب کچھ دیکھنا ہوگا ان کے پاس کچھ آپشنز موجود ہیں جیسے دیکھیں بھی سنم جعوید رہا ہوئی دوبارہ گرفتاری کی کوشش تھی خیبر پختون خواہ رہائش پذیر ہوئی کوئی کچھ نہیں کر سکا اس وقت تمام انکرز جو پاکستان کے مبائیناس لوگ ہیں اس وقت خیبر پختون خواہ میں ہیں اسی طرح سینیٹرز کو سبائی سیملی کے لوگوں کو ویسے تو تحریک انصاف کے تمام لوگ جانتے ہیں چھانگا مانگے بھی دیکھ رہے ہیں سندھ ہاؤس منڈیاں بھی دیکھی ہیں یہ دو سال میں ان کی بڑی تربیت ہوگی سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ان کے خاندان کو اٹھایا جا سکتا ہے ان کو توڑا جا سکتا ہے یہ مضبوط رہے ہیں اب تک لیکن زیادہ چانس نہ لیں اور خیبر پختون خواہ منتقل کروا دیں تاکہ ان کا جو اجلاس ہے کٹھے یہ لوگ آئیں اور کٹھے یہ لوگ جائیں کیونکہ ایک کو کسی کو اغوا کرنا ہے اس کے اہلے خانہ کو اغوا کرنا پھر ممکن نہیں ہوگا کیونکہ حکومت کرے گی ہر صورت قاضی صاحب کہہ رہے ہیں میں کروں گا بلاول کہہ رہے ہیں ہمیں آئینی عدالت بنانی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یعنی قاضی کو ایکسٹنشن دلوا کے رہیں گے تو اس لحاظ سے ان کے پاس وقت بڑا تھوڑا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ جلاس کی کوشش ہے اس کے بعد قاضی کی ملازمت توسیح میں بڑے تھوڑے دن رہ گئے اور دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ یہ ملازمت توسیح ہوگی تو پھر آپ منڈیٹ بھول جائیں خان کی رہائی کا معاملہ لٹک جائے گا اور پھر بہت ساری مشکلات تحریک انصاف کے لیے ہیں گی کیونکہ قاضی صاحب کی وارداتوں پر دیکھیں ان کے اپنے وہ قریبی دوست سامد خان جیسے لوگ کہہ رہے کہ غیر آئینی پیکج لا کے یہ عدلیہ تباہ کر رہے ہیں اور اس کی تازہ ترین مثال آپ دیکھیں جو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد سابق جو ہے جو سپریم کورٹ چلے گئے انہوں نے الیکشن ٹربینل بنائے آٹھ ججز بنائے تحریک انصاف کے پنجاب کی کیسز ایک سو تیس سے زیادہ نشستیں ہیں اس میں الیکشن کمیشنر کو اور لاہور کی جو چیف جسٹس سائی کورٹ ہے آلیہ نیلم ان کی ملاقات قاضی نکا کریں آٹھ میں سے چھ جج مقرر ہوئے چھ میں سے انہوں نے چار ججز نے کیسز انہوں نے چاروں کو ہٹا کے ریٹائر لگا دیا تو منڈیٹ چوری کے جو معاملہ ہے اور اسے روکنے کی پوری کوشش ہے دو سال میں جو ظلم اور فستائیہ تمام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا چوری کی یہ جو نظام بنایا گیا اسے یہ کسی طرح چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اس لئے تحریک انصاف کو اپنے ممبران کو محفوظ کرنا ہوگا یہ ترمیم کسی صورت میں منظور نہیں ہونی چاہیے قاضی تو بے نکاب ہو چکا ہے وہ تو کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے آئین بنانے والوں کا ادارہ ہے انہوں نے بنایا یعنی پارلیمنٹ نے تو ختم صرف پارلیمنٹ کر سکتی یعنی جو آٹھ ججز نے تفصیلی فیصلہ لکھا چورانوے رول کے تحت الیکشن کمیشن کو غیر فعال کر دیا یہ اسے تحفظ دے رہے ہیں اسی طرح قاضی خان کے کیسے سے بھی الاغ نہیں ہو رہا حالانکہ دنیا بھر میں دستور جج پر آپ ادمی اعتماد کریں دنیا بھر کی عدالتیں اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی مقدمہ میں کبھی بھی کوئی فریق جج کی اوپر ادمی اعتماد کریں جج عزت سے خود ہی الاغ ہو جاتا ہے لیکن یہ یہاں عزت سے جانے پر یہ لگتے ہیں کہ سیٹ کو کوئی نکالے اب تحریک انصاف چیف جسٹس پر جو اعتراض کرتی ہے وہ اسے مسترد کر دیتا ہے اب پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں تین رکنی کمیٹی کی تشکیل بنی ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کی آڈینسز ضرورت کیا تھی ریٹائر ججز کو الیکشن ٹریبونل میں لگانے کی ضرورت کیا یہ جو حاضر سروس ہیں یہ نکمی ہیں یہ کام نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ اوٹے ہوئے مسئلہ کیا ہے کیا دنیا کے کسی اور ملک میں دو عدالتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دو چیف جسٹس چلنے ایک آئینی عدالت ہوئے کام کبھی کہیں ایسا نظام نہیں ہے لیکن ان کی مجبوریاں ہیں یہ جو ریفرنسز ان کے خلاف قاضی صاحب کے بنائے گئے اور بڑی تفصیل سے دیکھیں بنائے گئے تھے اس کے قاضی صاحب کے پاس کا جواب کوئی نہیں تھا یہ ریفرنس کی تو پوری کہانی آئی نہیں قاضی صاحب کے جو جتنے وکلا تھے جنہوں نے کیسز پڑے تھے ان کے جو سمجھے تھے اس معاملات کو اس وقت کے جتنے لوگ تھے ججز تھے وہ سب کہہ رہے تھے قاضی صاحب نہیں بچ سکتے لیکن یہ بچے گئے کیسے بچے عمر بندیال نے شٹ اپ کال کیسے دی وہ کیس کیسے بند ہو انہیں پتا تھا قاضی اگلا آنے والا چیف جسٹس ہے اسی سے ڈیل کی گئی اسی سے لندن پلان منایا وہ ویڈیوز کی بجائے خود آج سندھائی کورٹ میں جس طرح وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آئینی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے اور بنا کر دکھائیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیغام ہے ان کی یہی مجبوریاں یقین کر رہا تھا پاکستان کھا گئی اس کا نانا بھی مجبور تھا قلیت کو اکثریت میں بدل کے اقتدار میں بیٹھنے کے لیے مشرق پاکستان اس نے بنوا دیا تلوا دیا ملک ان کے سہولتکار بھی مجبورتے اتھیار ڈال دیئے پیپس پارٹی کے پاس تو دیکھیں اب کچھ بچے ہی نہیں ہیں سوائے مجبوری ہوں گے نانا کا چالیس سالہ پرانا کیس قاضی سے چلوا کے انہوں نے اپنی باردار ڈالی ملک لوٹنا ان کی مجبوری جہدادے بنانا ان کی مجبوری کچھے پکے کے ڈاکوں کی سپورٹ ان کی مجبوری اسٹیبلشمنٹ کی وہی طاقت جس کا نانا آٹھ سال وزیر رہا اس آمیر کا اس کو آج کہہ رہا ہے عدالت بنا کر وہ فرادی آئیز ایکازی فائز عیسیٰ کی عدالت بنا لیں سیدھا امرجنسی کے علاقات ہے نہیں ایکازی کی ریٹائرمنٹ کے بعد بنا لیں کر اتنی مجبوری لیکن نہیں ایکازی کو روکنا ہے یاد رکھیں نظام اس پر رکا ہوا ہے میڈیا کی بھی اپنی مجبوری ہے گنڈاپور نے کہا تھا میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے بلکل صحیح کہا تھا یہ بلاول اگر آج اس طرح ہاتھ کے اشارے اور گندی باتیں کہا رہا تھا یہ علی امین گنڈاپور نے کی ہوتی یا طریقہ صاحب کسی نے کی ہوتی تو میڈیا نے ناچ ناچ کے گھرو توڑ دینے تھے لیکن میڈیا بھی مجبور ہے اشتہارات ملتے ہیں اربو روپے کے معاملات ہیں تو قاضی صاحب پہ تو یقین کریں میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ ہیں بڑی مشکل میں کیونکہ ارد گرد سترہ لوگ آپ کے سارے مخالف ہوں بہت سارے پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے اگلے یقین کرنے والا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہوگا اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن خدا نہ خواستہ انہیں پتہ چل جائے دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کی یہ جو کوشش ہے اب قاضی صاحب کے پاس تو گنے چونے 20-22 دن ہے ورکنگ ڈیز اب 20-22 دن میں قوم کو تگڑا ہونا پڑے گا یہ جلسے جلوس یہ جو اتجاج کے معاملات ہیں اس میں پر امن انداز میں شرکت لازمی ہوگی اپنا موقف رکھنا ہوگا ورنہ یہ کام بڑا خراب ہو جائے گا تو ہمارا کام آپ کو جگانا بار بر اچھا شہزاد اکبر صاحب کی ٹویٹر بھی دیکھ رہا تھا تازہ ترین ریٹائرمنٹ ہوئی اس پہ جی وہ باپ بیٹا دونوں ہی بھاگ رہے ہیں یہ کس ملک میں بھاگ رہے ہیں لیکن اب ان کے لئے بڑی مشکلات آگئی ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں پیسہ اتنا بنا لی ہے اتنا مال کمال لی ہے کہ بینونی دنیا میں کسی ملک میں بھی جا لیکن اب کینیڈا نہیں جا سکتے یہ یاد رکھیں ایک اسی لوگ ریٹائر جو پہلے بھی بھاگے ہیں ان کی بڑی لسٹ جو ہے وہ کینیڈا میں موجود ہے کینیڈا ان کے لئے بڑی جنت سمجھی جاتی ہے ان کے لئے آج جو کینیڈا میں ہوا اس کی پارلیمنٹ میں اور یہ انسانی حقوق کے والے سے بڑا اہم ملک ہے وہاں روبی سہوتہ پارلیمنٹیرین انہوں نے قرارداد پیش کی انہوں نے کہا عمران خان بے گناہ قید ہے پاکستان میں آئین اور قانون جمہوریت ختم ہو چکا ہے اور جب تک یہ لوگ طاقت کے ساتھ ملٹری آفیشلز کی اس نے بات کی کہ ویزے سفری پابندیاں اور یہاں آنے سے ہر صورت میں روکنا ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے یقین کریں ان کا ویزے صرف بند کر دیئے کہ سارے ممالک میں تو یہ خود بخود چھوئے کیونکہ دیکھیں یہ ریٹائیڈ لوگ جب بھی ریٹائیڈ ہوتے ہیں یہ انہی ممالک میں جاتے ہیں یہ گمنامی میں وہاں جا کے رہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں جلتا بڑی بڑی پروپٹی ہیں بڑے بڑے محلات انہوں نے بنایا ہوئی ہیں یہ آپ ریسرچ کریں ان کے نام آپ پریشان ہو جائیں ایک سو سی لوگ ہیں ٹوٹل اور ان کا پیسہ اتنا ہے جی طرح پاکستان کا شہر ٹوٹل کرزہ بھی نہ ہو یہ سب لوگ بیرونی دنیا میں جاتے ہیں اب سوائے ان کے لیے میڈل ایس میں جا کے رہنا جہاں بادشاہت ہے کیونکہ مغرب میں اب یہ جانا ان کے لیے ممکن ہو چکا ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا کیونکہ مغرب میں وہاں موڈل ڈیفرنٹ ہے اب چین یہ جا نہیں سکتے آپ نے کبھی دیکھا کہ چین کو ان میں سے گیا ہو چین کی تجارہ بڑی دوستی یا ہمالیاں سے اونچی اور شہد سے میٹی جائے کہ وہاں گھر میں آئے نا لیکن یہ امریکہ برطانی اور یورپ میں ہی جائیں گے آل شریف کو دیکھ لیں نواز شیف مریم نواز اب دونوں بھاگنے کی تیاری میں سارے میں سیکے کر کے بھاگنے کی تیاری میں لندن جانے سے پہلے چیک اپ کا بہانہ نمیہ صاحب وردات یہ ڈالیں گے ایک دفعہ جائیں گے واپس آ جائیں گے ہفتے میں پھر دوسری دفعہ جائیں گے اتنی دن پر قاضی صاحب کہ یہ بیس بائیس دن چیلیس دن کا معاملہ تیس دن کا ہو جائے گا اگر قاضی فائز فارہ ہوگا جو انشاءاللہ ہوگا نظر آ رہا ہے تو پھر نواز شیف واپس نہیں آئیں گے مریم نواز بھی آئیں گی تو پھر آپ کو پتہ ان کچھے گھڑے پر چل گئی آئیں گی برطانیہ میں ان کا رہنا بھی بڑا مشکل ہے یہ بھی یاد رکھیں وہاں پہ ابھی شیباز شیف دیکھیں امریکہ گیا جناٹر نیشن پاکستانی تیار بیٹھے ہوئے پاکستانی کیمیونٹی نے وہاں مکمل استقبال کی تیاریاں کی ہوئے ہیں گاڑیاں سے جائی ہوئے ہیں چہری بلاسم کے اشتہار چور آیا چور آیا بسیں ٹرک انہوں نے اشتہارات لگائے ہوئے اور وہ اس انتظار میں ایک آب آئے اور ان کا مطلب پروٹیسٹ کرے ان کے سامنے ریکارڈ کرائے جائے اس کی ویڈیوز آپ کو آتی نظر آئیں گی ابھی اب اس کے علاوہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام اب یہی ہونا ہے یہ اب پاکستان میں رہتے نہیں ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے سب کو اور جو ہی ان کا معاملہ ختم ہوگا اب بھاگ جائیں گے لیکن نائل ہیں چونکہ ابھی شہباز شریف نے دیکھے پچھلا اختاب اس کا دیکھیں وہ آیت پڑھنے کی کوشش کی تھی خان کی نقل میں یونیٹی نیشن میں بھول گیا پھر انگلی لگا کے تھوک وہ صفے جائلوں کی طرح اور پھر خان کا کریڈٹ اسلاموفوبیا پندرہ مارچ کا اس پہ بات کرتا رہا اب اس کے اندر اتنی جرت ہے تو آج دیکھیں جو لبنان میں ہوا اسرائیل کا یہ یہودی ایجنڈ بناتے ہیں عمران خان کو آج کرے ذرا بربریت کا ذکر کرے فلسطین کا ذکر ذرا وہاں تحشتگرد یا ستیار کروانے کے لئے اسرائیل کی بات کرے لیکن یہ نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا یہ عمران خان کر سکتا جاکین کریں عمران خان کا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مسلا کیا تھا وہ سویل وڑائیت بھی پوچھ رہا تھا کہ اصل معاملہ ہوا کیا معاملہ یہ ہوا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے یہ تمام صحافیوں کے بیان ریکارڈ پر موجود ہے جنرل باجوا کے اپنے بیانات موجود ہیں پرلیمنٹیرینز کے موجود ہیں نواز شریف شہباز شریف یہ چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انہی گارنٹیوں پر آئے تھے جس طرح ان کے کیسز ختم ہوئے ان کو جس ریس میں ڈالا گیا آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف مملہ یہ ہی تھا اکانومی تباہ کرنی تھی منصوبے کے تحت ہتھیار چیننے کی کوشش تھی اور فوج روام میں دوری یہ تین ہی وارداتیں انہوں نے کرنی تھی چین سے دور بھی کرنا تھا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو دو ڈھائی سال پہلے تک جو ہو رہا ہے کیا آپ سوچ سکتے تھے ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہارے ہوئے لاغر کمزور ناہل نکمے نکھٹو بولے گھولے گھولے جنہیں سانڈ بنا کر دوڑانے کی ریس میں کوشش کی جا رہی ہے یہ وہی واردات ہے کہ پاکستانی ان سے اتنی نفرت کر دیں کہ ادارے سمیت یہ لوگ دوبارہ پھر ایک نہ ہو سکیں اور خان جو ایک وائد ایک آئی ہے اسے جیل میں ڈال دیں یہی وہ منصوبہ تھا جو عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد کیا تھا جنرل باجوہ نے سارے وہ کام کی آپ دیکھ لیں وہ کتاب جس کا میں حوالہ بھی دیتا ہوں نو ایکزٹ فرم پاکستان اس میں بھی اور بھی بہت ساری کتابیں اس میں لکھا ہے فوج اور عوام کی دوریاں ہیں چین کو دور کرنا اتھیار بیچنا اور اس پر ساگڈار کے ریکارڈ پر بیان موجود ہے یا یہ میں پیسے دینے پر کیوں تیار ہوتا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ بلیک مارکٹ میں اتھیار نہ بیچنے نکل جائیں پھر کیا کریں گے وہ جس طرح وہ آٹوم کروز کی فلمیں تو یہ ہے نہیں یہ تو اصل حقیقت ہے اور دنیا کی امن کو خطرہ ہوگا تو اس لیے وہ مجبوراً نے پیسے دیتے اب عمران خان نے آپ کو پتا ہے جب انہوں نے گرانے کی کوشش عمران خان کی اکومت آتی گئی تو یہ گرانے کی کوشش تین مہینے بعد ہی شروع ہوگی ایکسٹینشن کے بعد یہ پلان بنا تھا پھر شہباز شریف کی ملاقاتیں پھر میڈیا کے لفافے انہوں نے کھلے چھوڑے ان کے پٹے کھول دیئے وہ کرونا آیا نے لگا خان ہار جائے وہ دے دیا گیا اب عمران خان ابھی بھی یہ کہ ان کے ان کو موقع دیتا رہا ان کو چانس دیتا رہا کہ ایک سال میں بھی یہاں جیل میں ہوں تم لوگ بھی سوچ لو کرنا کیا ہے آگے آگے کیا کروگے کیسے چلا ہوگے ملک کو خان نے تو پہلے بھی کہا تھا مجھے مائنس کر کے ملک چلتا ہے تو چلا کے دیکھ لو لیکن نہیں چلا آپ کے سامنے حالات سامنے جو بھی ہے تبای بربادی ہے ان حالات میں اب پاکستان کی عوام کے پاس یہ جو دن ہے بڑے آٹھ دیکھیں چوبیس تاریخ ہے تو آٹھ دن چھے دن اس مہینے کے اگلے ہفتے انہوں نے جو ہے وہ کر دینا ہے اجلاس چھبیسی ترمیم کا اگر یہاں پہ انہیں روک لیا گیا ہے ترمیم نہ ہونے دی اور اس میں طریقہ انصاف کو یقین کریں میسج پہنچائیں بار بار یا اپنے سارے ممبران شفٹ کر دیں خیبر پختون کا یہی حل ہے سب ان کی نظروں کے سامنے ہوں گے تو ترمیم کیسے کریں گے پھر ان کے پاس تو کوئی حل نہیں اب زیادہ حقصریت میں تو کر نہیں سکتے تو اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کے بعد پھر جل سے جلوس کی تیاری کریں اور جو جو کمزور ہیں ان پر زیادہ نظر رکھیں اور عوام کو بھی چاہیے ان سب لوگوں پر نظر رکھیں اس دفعہ کسی کو لوٹا نہ ہونے دیجئے گا جو اس دفعہ لوٹا ہوا پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا تو الیٹ ہو جائیں یہ آپ سب کے لئے الیٹ جو وی لوگ تھا اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے انٹریویو تک کے لئے مجھے اجازے اللہ حافظ